بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کی ویڈیو کے ٹاپکس آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور ان کے بال میں نے بیفور کلرنگ سے پہلے بھی اور یہ کلرنگ کے بعد جو ریزلٹ آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت دفعہ لوگوں نے مجھے کہا کہ ایش گرین ایش گرین لیکن اس طرح میری کلائنٹ کی جو وش تھی وہ ایش گولڈ تھی یعنی کہ گولڈ کی لکس زیادہ آئے لیکن ویڈ بیس آئے اور آج جو ہم پروڈکٹس یوز کریں گے سائنوز کمپنی کے یہ دیکھیں 30 والیوم ڈویلپر اس لیکن کے بال تھک نہیں تھے بلکہ تھن تھے اور اس میں ہم سائنوز کا ہی بلانڈر یوز کریں گے بلانڈر لیا میں نے ہاف سکوپ اور ڈویلپر میں نے ڈالا ہے 30 والیوم فل ون سکوپ ڈالا ہے اس میں یاد رکھیں کہ 1&2 کی ریچو میں نے رکھی ہے یہ بال جو ہیں یہ بہت زیادہ تھک بال نہیں تھے لیکن لیول 4 کے بال تھے اور آپ دیکھئے گا کہ کتنا اچھا ریزلٹ ہے اور اس کی پروپر اپلیکیشن میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی نئے پیریس ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھ رہی ہوں گے آپ ان کے بال تقریباً 4-2 5 لیول کے تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ 30 والیوم کے ساتھ جو ہے ان کا کٹ ڈاؤن ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی ڈائے پہلے نہیں کیا نمبر ایک اور نمبر دو سائنوز جو بلانڈر ہے بہت ہی زبردست ہے اور اب سائنوز میں آپ کوئی بھی کلر 9-10 نمبر یا کوئی بھی گولڈ کلر ہم سے لے کر بی سی کریم ایک ٹیوب اپنے پاس رکھ لیں اور آپ تمام سٹیکس جو ہیں وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کلیر اور بی سی ڈال کر اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں نئی ویڈیو بھی ایک بناوں گی ان کو میں کر رہی ہوں ویونگ ٹیکنیک میں نے ان کی کر لی ہے ویونگ اور فائل پیپر میں یوز کر رہی ہوں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فائل پیپر کہاں سے ملے گا بگنرز کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ گروسری شاپ سے بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ بیکریز جو ہوتی ہیں ان سے بھی یہ مل جاتا ہے اور کوئی اگر آپ کے پاس سیلون والی شاپ ہے جس سے سیلون کا سامان ملتا ہے تو وہاں سے بھی مل جاتا ہے جی اسی طرح سے بلکل میں نے ان کی بہت تک لیئر کی اس لئے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی تھی اور ان کی وشت تھی کہ بہت زیادہ میری جو ہے وہ گھنی سٹریکس کی جائیں تو میں نے بلکل قریب قریب جو ہیں ان کی ویونگ کی اور پیچس لگائی یہ دیکھیں جی اور ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں جب آپ بہت جب آپ فری بیٹھے ہوں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ویونگ کی آپ پریکٹس کریں اگر آپ ویونگ کی پریکٹس کریں گی تو آپ کی ایک تو ویونگ کلیر ہو جائے گی دوسرا یہ کہ آپ کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور اس طرح پہلے ہم نے کیونکہ بال جو تھے نئے پیریس ہیں ہم نے ون پورشن میں ہی لگانے سٹارٹ کیے لیکن اب بھی کیونکہ اوپر سے ہمارے ورث زیادہ ہو جائے گی تو ہم جو ہیں دو پورشن میں دو پارس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور الگ الگ سے پہلے ایک سائٹ کا دوسری سائٹ کا پیٹ جو ہے وہ لگاتے جائیں گے اور تیزی سے اس لیے لگانا چاہیے کہ اس لیے کہ جو نیچے کیمیکل لگا ہوتا ہے وہ آل موسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے پروسیسنگ ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروسیسنگ ہے اور یہ واحد کٹ ڈاؤن ہے بلانڈر ہے جس کے ساتھ آپ کے بال بھی ڈیمیج بلکل بھی نہیں ہوتے یہ دیکھیں اب ہم نے ان کے اپلے رائٹ سائٹ پھر لیفٹ سائٹ کا باری باری دونوں سائٹوں پہ ہم نے ویوینگ کر کے لگا لیا ہے اور ابھی ہم نے ان کے کراؤن ایریہ پر لگا رہے ہیں اور کراؤن ایریہ پر پورا ہم نے جو ہے وہ سیدھا جو ہے اس کے اوپر لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور آپ جب ہی پروڈکٹ جیوز کریں تو آپ اس میں یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کنجوسی کر کے تھوڑی تھوڑی سی لگائی جاتی ہے جس کی وجہ اکثر اس میں پیچز پڑ جاتے ہیں اس میں بلکل صحیح طرح سے آپ کو لگانی چاہیے تاکہ آپ کا پروپر اور ایک جیسا ریزلٹ اور آپ دیکھیں گا لائر روش ٹو اینڈ تک ان کی جو کٹ ڈاؤن ہے بہت عزب برداست ہوا تھا اور بلکل تقریباً ون سینٹی میٹر کے فاصلہ تھا ایک پیچ سے اس سے دوسرے کا بہت کم فاصلہ رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی ویونگ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو ہے وہ ہم لوگ کر سکے زیادہ گھنی سٹک جو کہ ہمارے کلائنٹ کی وش بھی تھی اور بہت ہی خوبصورت یہ کلار آیا تھا اور بال بھی بلکل بھی رف نہیں ہوتے اور اگر ان کے بال ڈائی یوزر ہوتے یا ان کے بال تھک ہوتے تو پھر میں استعمال کرتی فورٹی والی ہم ابھی میں نے یوز گیا تھرٹی والی اب ہم نے فرنٹ کے بالوں پر آگے ہیں اور یہ ایئر ٹو ایئر جو ہے ہم لوگ سارے پیچز لگا لیں گے تھوڑا سا اس لیے یہ ہم لوگ رکھوا دیتے ہیں تاکہ کلائنٹ کا فیس جو ہے وہ نظر نہ آئے جی اس طرح سے ہم لوگ لگاتے جائیں گے اور بہت اچھی اچھی ان کریم میں ویڈیوز جو ہے وہ ڈالنے والی ہوں میں نے بہت ساری میک اپ کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا لی ہیں اور ساتھ ہی جو ہیئر کا بھی آتا ہے ہم اس لیے کر دیتی ہوں کہ آج کل سیزن ہے اور آپ کی بہت ساری برائیڈز جو ہے ان کی جب آپ سٹیکس کر دیتے ہیں ایک تو ان کے بالوں میں والیم آ جاتا دوسرا بہت اچھا اور بہت خوبصورت سٹائلنگ آتی ہے اور پچرز میں سٹیکس بہت ہی خوبصورت آتے ہیں اور ایک بالکل لک چینج جاتی ہے برائیڈل کی تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ کو ہیر کلورنگ کی ویڈیوز بیچ وہ شیئر کی جائے اور اس طرح سے ہم لوگ کر لیں گے بہت ہی آسان میٹھڈ ہے اس طرح سے لگانا اس طرح سے یہ کہ اگر آپ نے پراپر کسی کے نہیں بھی سٹیکس کر رہے تو صرف پیپر لگانے کی پریکٹس ہی آپ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت کم ڈسٹنس رکھا ہے اور میں جب ایک دفعہ پھر بتا دوں جو پروڈکٹ جوز کر رہی ہوں سائن نوز کمپنی کا بلانڈر جوز کیا ہے میں نے اور سائن نوز کمپنی کا ہی میں نے والیوم جوز کیا ہے جو کہ کینیڈین کلرز ہیں اور بہت زبردست رزلٹ ہے اور یہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اسے مکس کر رکھیں اور بہت سویل ہو جائے گا اور بول سے باہر گر رہا ہوگا ایسا کشن یہ ہوتا ہے بہت کریمی فارم میں ہوتا ہے اور اس پہ جب کٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو بالکل ڈیمیج نہیں ہوتے اور وہ لوگ جو ڈائریکٹ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری بی سی کریم ٹیوب جو ہے بی سی ٹیوب اور کلیئر یہ دونوں منگوال ہیں کوئی بھی گولڈن کلر منگوال کر یا ایش کی سیریل کا کوئی بھی کلر منگوال کر ان میں دونوں چیزیں ڈال کے بہت خوبصورت سٹریکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی بنا کر ضرور شیئر کروں گی یہ میں نے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈوں پر جو ہیں پیپرز لگا لیے ہیں اور جب میں یہ لگا چکی تھی تقریبا میرے فورٹی فائیب منٹس لگے تھے فورٹی فائیب منٹس تو نہیں تھرٹی فائیب منٹس میں میں نے کر لیا تھا اور جب میں نے جو ہی یہ کمپلیٹ کیا تو میں نے نئے پیریہ سے جب چک کیا تو ان کا بہت اچھا تقریبا نائن کا لیول ان کا آ چکا تھا نائن ٹو ٹین اس لئے کہ مجھے چاہیے بھی اتنا ہی لیول تھا تو اس لئے میں نے جو ہے اس کے بعد ان کے بالوں کو جس ترطیب سے میں نے پیچز لگایا تھے اسی ترطیب سے ٹاول کے ساتھ ساف کر کے میں اتارتی گئی آئی ہو کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کیلئے مل رہا ہے مجھے آپ کے کمنٹ سے آپ کی میسجز سے آپ کی کال سے پتہ چلتا رہتا ہے آپ نے کس نمبر پر آرڈر کیا کرنا ہے یا کس نمبر پر آپ اپنے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ نمبر ہے 03230505612 اور یہ اینڈ پر نمبر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ اینڈ پر ہماری ویب سائٹ بھی آئے گی آپ اس سے پرچیزنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم تمام جو ہے کمپلیٹ ہم لوگ پیچز لگا چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم لوگ تھوڑا سا کریں گے انتظار اور اس کے بعد دیکھئے گا کہ ہم نے یہ ان کا سار جو ہے وہ واش کرایا ہے ہم نے وہ سارا دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم نے نئے پریہ سے اتارتے رہے کیونکہ بہت زیادہ رشت تھا تو اس سٹیپ کی اس لئے بھی ویڈیو نہیں بنائے کہ وہ تو ایک عام سی چیز تھی کہ جو جو حصہ ہوتا گیا ہم اتارتے گے اور جو دیکھیں اتنے خوبصورت ان کا کٹ ڈاؤن ہوا تھا تھوڑا سا یہ کمرہ کیونکہ ایک سائیڈ پہ میرا براہ وہ میکپ روم ہے جیلو لائٹس بھی ہے شاید جس کے وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو لیکن نائن کا لیول بہت آسانی کے ساتھ ہم نے اچیو کر لیا انلی فورٹی فائیو منٹس کے بعد اور پھر ہم نے ان کی سیمپل وارٹر کے ساتھ جو ہے ان کی واشنگ کی ہے اب ہم ان کو اس کے بار کلر کرنے لگے ہیں سائینوز کمپنی کا یہ کلر ہے یہ دیکھیں سائینوز کمپنی کے گلیمر کے نام سے کلرز ہیں اور اس کا میں نے کلر نمبر لیا ہے نائن پوائنٹ تھری قریباً ٹین لیول میں نے جب اچیو کیا تو اس کے بعد جو میں نے نائن ٹو ٹین لیول میں نے آسانی سے اچیو کر لیا تھا اور اس پر جو میں نے کلرز یوز کرنے کے نائن پوائنٹ تھری اور اس کی ہنڈر ایمل کی ٹیوب ہے اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی ٹین والیم اور میں فیفٹی ایمل ہاف ٹیوب لوں گی اس لیے کہ ان کے والوں کو یہ لیندھ ہے اس کے مطابق آپ چاہیں تو سائست مکسنگ بھی کر سکتی ہیں اور کیونکہ بہت عرصہ ہو گئے کام کرتے ہوئے نیئر ٹو 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 تو اس وجہ سے ہم لوگ تو اس طرح سے کبھی کبھار جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہیں پراپر سکوپ کے ساتھ جو ہے میئرمنٹ کر کے جو ہے وہ پھر کیا کریں میں نے ان کو فیفٹی ایمل تقریبا ٹیوب لے لی ہے یہ دیکھیں ہاف ٹیوب میں نے لگا لی اور ہم میں ان پر ڈالوں گی ٹین والیم اور اس کے ساتھ ان کی لائٹ سی بیس بھی چینج ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو جو گولڈ کلر چاہ رہی ہیں وہ گولڈ کلر بھی آ جائے گا اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے عام طور پر کلر ٹیوب جو ہے وہ سکسٹی ایمل کی ہوتی ہے جبکہ یہ ٹیوب جو ہے یہ نائے ہنڈرڈ ایمل کی ٹیوب ہے اور یہ اب ہم نے ان پر لگانا ہے کلر یہ دیکھیں ان کیا کٹ ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اب ہم ان کے نئے پیریہ سے ہی کلر لگانا بھی سٹارٹ کریں گے اس طرح سے آپ پارٹیشنز کر لیں اور وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں اور اس ویڈیو کو ان تک اس کا ریزلٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ہمیں دیئے کہ نمبر اور ویب سائیڈ سے آپ جو ہے جتماع پروڈکٹس منگوا سکتے ہیں اور یہ ہم لوگ جو ہے ان کی روٹس ٹو اینڈ تک ہم نے یہ کلر اپلائی کرنا شروع کر دیا بہت ہی ہارش سا جو میں ہمارا گولڈن کلرہ تھا اس سے بہت سوفٹ سا خوبصورت سا ہمارا جو کلر اس میں چینج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بھی جب آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیوٹیکل اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں بعد میں یہ کلر ڈپوزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے بالوں کا ٹیکچر جو ہے وہ خراب نہ ہو اسی طرح سے ہم نئے پیریہ سے بال لیتے جائیں گے اور کلر لگاتے جائیں گے اور وہ لوگ جو کہ اکثر پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کا سیلون کہاں پا رہا ہے ہماری دو برانچز ہیں فیلال پر تین تھی لیکن ہم نے اپنی کمپنی کی مسروفیات کی وجہ سے بھی دو برانچز کی ہوئے ہیں ایک چکلالہ سکیم تھری میں ہے اور ایک کمال آباد میں ہے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آن پر دیئے کہ نمبر پر کال کر کے آ سکتے ہیں جہاں سے میری بینیجر آپ کو لوکیشن سینڈ کر دے گی اور وہ لوگ یہ سٹریکنگ یا میک اپ کی جو بھی سروسز لینا چاہتے ہیں اس کی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں یا بات چیز کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اسی نمبر پر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ یہ بال لیتے جائیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ کلر اپلیکیشن کرتے جائیں گے اور یہ کلر کام از کام صرف ہم نے ٹین ٹو ففٹین منٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس کلر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کریں تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ خود ضرور کھڑی ہوں تاکہ ساتھ سا چیک کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ سے اس کی وش پوچھتی جائیں آپ نے دیکھا کہ جو ہی ہم نے اپلیکیشن مکمل کی بیک سائٹ سے اور کلر بہت اچھا جو ہے وہ چینج بھی ہونے لگ گیا ہے اور یہ ہم نے ساری کر لی ہے اپلیکیشن یہ آپ دیکھ رہے ہوں گی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے سارے پر کلر لگا دیا ہے اس سے بہت خوبصورت بیس بھی ہو جائے گی اور بڑے بلینڈڈ سے ہمارے جو ہیں وہ ہو جائیں گے سٹریکس آج بہت زیادہ پولر روی راشتہ ہے اس کے باب جود میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ویڈیو شیئر کروں اور اب ہم ان کو کرانے لگے ہیں واشنگ واشنگ کے بعد ہم ان کو ماسک لگائیں گے تھوڑے تھوڑے سے بال لے کر اور پانچ منٹ کے لیے ان کے بالوں کو چھوڑ کے پھر ہم کریں گے ان کی واشنگ سب سے پہلے آپ واش کر کے تمام جو کلر ہے میں نے آفٹر ٹویلڈ ٹو فیفٹین منٹ جو ہیں ان کو واش کر دیا ہے اس لئے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایش گرین میں نہیں چاہ رہے ہوتے اور بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری گولڈ میں کریں تو پھر اگر آپ گوبہ سے برائیڈ کو گولڈ میں اچھی بھی بہت لگتی ہے ہیر سٹائلنگ میں خاص طور پر اور یہ ہم نے واش کر لیں گے اچھی طرح سے آپ سارا کیمیکل جو ہے وہ اس میں سے نکال لیں اور بہت ہی خوبصورت سیزن میں ضرور کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ہماری جو ہے وہ بیس بی چینج ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بیس بی چینج ہوئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایک ویڈیو ایسی بناوں جس میں جو ہے وہ جیلو لائٹس میں بند کر دوں اس لئے کہ اس روم میں کافی زیادہ جیلو لائٹس ہیں یہ دیکھیں ہم نے ان کو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سٹیکس ہوئے تھے اور یہ دیکھیں بلکل بلینڈڈ سے جس طرح کی میری کلائنٹ کی ویش تھی آپ اس کلر کو ضرور کیجئے گا اور مجھے پھر کمینٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا تو آپ کو ریزلٹ کیسا ملا اور ابھی یہ میں ڈاؤن سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے پروپر بلکل فل ہیئر پر جتنی آپ اچھی ویوینگ کریں گے اتنے ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اور بلکل جیسے میں نے بتایا آپ اسی طرح سے اگر آپ کا بس موڈل نہیں ہے تو آپ چھوٹا سا فلک لے کر اس کے اوپر کر کے آپ اپنا سارا ریسیپی ساتھ لکھ کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ آئی ہوگ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے اچھے چیکمینٹس کا اور یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سا گولڈ کر اور یہ میں نے یلو لائٹس بند کرنے کے بعد ویڈیو بنائی اور انشاءاللہ ملیں گے نئی میک اپ کی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کے لیے میں نے تھریڈنگ کی ویڈیو بنائی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو چیک کرتے رہا کریں اور بل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ انجوائے کریں ان کا فائنل ریزلٹ اور ابھی نظر آنے والا نمبر اور ویب سائٹ پہ آپ تمام انفارمیشن امجی میراکی کے بارے میں اور میرے بارے میں آپ تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں مجھے دیجئے جاست آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ مجھے دیجئے جاست